آج کا ہمارا ٹاپک سمارٹ آرٹ اینڈ چارٹ کے بارے میں ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ آرٹ اینڈ چارٹ اور یہاں پہ آپ اس کے لی آؤٹ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے چارٹ یہاں پہ آپ کے لیے تیار کیا ہے اور یہاں پہ یہ چارٹ ہے اور یہ سمارٹ آرٹ ہے تو ان کے مدد سے آپ اپنے جو ڈیٹا ہے ڈیٹا انالیسس وہ آپ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اور ان چارٹ کے مدد سے اگر آپ کسی سٹرٹیجی کو سمجھانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو تب بھی آپ بہترین طریقے سے اس کو سمجھا سکتے ہیں تو نیو پیج لے لیتے ہیں اور یہاں پہ سمارٹ آرٹ سب سے پہلے آپ کو جانا ہوگا انسٹ پہ اور سمارٹ آرٹ یہاں پہ لکھاوہ نظر آ رہا ہے اس میں اکارڈنگ ٹیور ریکوائیمنٹ سمارٹ آرٹ میں اگر تو آپ کو یہاں پہ گرافیکل پریزنٹیشن میں چاہیے ہو کسی بھی حوالے سے جیسے میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ مجھے ہیرائرکی سے ریلیٹڈ کو یہاں پہ آپ ڈرافٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا بیسک ایکویشن ہے اس کے حوالے سے یہ پروسس ہے اس کے حوالے سے جیسے کہ ہم یہاں پہ پروسس کو ایکزیکیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور پروسس کو سمپلی اگر میں لکھو تب بھی لکھ سکتا ہے لیکن اگر آپ اس چارڈ کے ذریعے دکھائیں گے لوگوں کو تو زیادہ آسانی سے اور بہتر طریقے سے ان کو سمجھ آئے گا تو یہاں پہ دیکھیں مختلف کٹیگریز ہیں ان میں سے آپ میٹرکس کے بھی ہیں پیرمیٹس کے بھی ہیں پیکچر سے ریلیٹڈ ہیں یہاں پہ سائیکلز اگر آپ کا جو ٹاپک ہے وہ سائیکل سے ریلیٹڈ ہے یا پروسس میں ہیں یہاں پہ ہم پروسس کو لے لیتے ہیں اور یہاں پہ یہ چارڈ میں فیلال اس کو کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں میرے پاس ایک جو بلینک ہے ایڈیٹیبل یہاں پہ چارڈ سمارٹ ہارٹ میرے پاس آگیا اب آپ کے اوپر ڈیپنڈ ہے کہ آپ اس کو تیار کیا کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم یہاں انپوٹ آؤٹپٹ کو کریں گے کبیر کے حوالے سے سو انپوٹ یہاں پہ لکھتے ہوں میں سب سے پہلے اور یہاں پہ میرے پاس براسس اور لاسٹ میں جو ہے یہاں پہ میں آؤٹپٹ لکھتے ہوں سو یہاں پہ آؤٹپٹ سے ریلیٹڈ اور یہاں پہ انپوٹ سے ریلیٹڈ کیا ہے انپوٹ میں ہمارے پاس لائک ماؤس ہے اور یہاں پہ کی بورڈ ہے کی بورڈ ہے اور یہاں پہ میں اگر لکھتے ہوں مائک لکھتے ہوں یا اور بھی بہت کچھ آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں پراسس میں ہمارے پاس سی پی او لکھتے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ وہ کر سکتے ہیں سی پی او اور یہاں پہ اگر آپ لکھنا چاہ رہے ہیں آؤٹپٹ میں جیسے ایل ایڈ اور یہاں پہ مائک سپیکر بھی آپ لگا سکتے ہیں یا کچھ بھی جو آؤٹپٹ ڈیوائسیس ہیں ان میں سے کوئی سے بھی آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں یا سارے کے سارے آپ یہاں پہ لکھ بھی سکتے ہیں جیسے کہ ہم پرینٹر لکھ دیتے ہیں اب اس سے دیکھیں آپ انپوٹ آؤٹپٹ کو اگر آپ یہاں پہ ڈرافٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس وقت بڑے آسانی سے یہاں پہ آپ کو فرض کریں یہاں پہ ہم اسے جی پی او بھی لکھ دیتے ہیں کوئی اشو نہیں ہے تو یہاں پہ بہترین طریقے سے آپ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس جو انپوٹ اور آؤٹپٹ پراسس کو وہ یہاں پہ گرافیکل پریزنٹیشن میں آسانی سے ان کو سمجھ آئیں گے اسی طرح اگر آپ کو کوئی اور یہاں پہ سمارٹ آرٹ چاہیے ہو تو سمارٹ آرٹ میں پراسس میں لے کے آپ اگر سے لے آ سکتے ہیں کوئی سبھی سائیکل میں چاہیے ہو تب بھی آپ سائیکل کو لے سکتے ہیں اور اس میں مختلف اور بھی ہمارے پاس ہیں ان میں سے آپ اس پر ریکوائیڈ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میٹرکس ہیں میٹرکس کو بھی لسٹ کے حساب سے اگر آپ کو چاہیے لسٹ آپ کریئر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں اسے کے ساتھ چارٹ ہے چارٹ میں ایسا ہے کہ یہاں پہ مختلف جیسے ڈیٹا ہے ڈیٹا انالیسی اس کے لئے چارٹ چاہیے ہوگا اگر سمپل آپ یہاں پہ ڈیٹا پٹ کرتے ہیں یہاں پہ لکھ دیتے ہیں تو اس سے اتنے آسانی سے سمجھ نہ آئے لوگوں کو تو اگر آپ یہاں سے کالم یا لائن یا پائی چارٹ یہ مختلف چارٹ کے کائنز ہیں مختلف قسم ہیں ان میں سے آپ کوئی سے بھی سکیٹر ڈائیگرامز ہیں یہاں پہ ڈائیگرامز ہیں یہاں پہ ہم سمپل ایک لے لیتے ہیں یہاں پہ کالم کلسٹرٹ کالم کے چارٹ ہے وہ لے لیتے ہیں اور یہاں پہ سمپل آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس میں آپ آپ اپنا ڈیٹا پٹ کریں گے فرس کریں میں ڈیٹا فور 2011 لکھ دیتا ہوں ڈیٹا فور 2012 لکھ دیتا ہوں ڈیٹا فور 2014 لکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ کٹیگری میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ جانیوری، فیبیوری، مارچ، اپریل اور یہاں پہ آکے ڈیٹا میں یہاں پہ جو بھی مرضی لکھنا چاہوں تو میں لکھ سکتا ہوں کچھ بھی ڈیٹا لکھ دیتا ہوں سپوس ڈیٹا تو اس ڈیٹا کے مدد سے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہاں پہ آپ انڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ اس کو یا تو کلوز کریں یا باہر کلک کر کے آپ جو مائکرو سافٹ بڑھکے آپ کے سافٹر ہے بوسٹ اوپن کر لیں تو وہاں پہ دیکھیں جو آپ نے بنایا ہے وہاں پہ یہ وہاں پہ بن چکا ہوگا اور اس کو یہاں سے آپ سیٹ کر لیں جیسے دیکھیں چارٹ ٹائٹل ہیں اور یہاں پہ ڈیٹا ڈیٹاں پہ دکھا رہے ہیں اور مارچ اپریل اور فیبری جینوری یہاں پہ دکھا رہے ہیں ڈیٹاں redundant کا ڈیٹا یہ ہے یہ سیریز یہ کلوز ڈیٹا اور یہاں پہ اورنج کلوز میں آپ کو دکھا رہے ہیں ڈیٹا اور گ Brill کل闔 میں ٹانس ڈیٹاں کے ڈیٹاں آپ کو یہاں پہ دکھائے دے رہی ہیں اگر تو یہاں پہ آپ کو سمجھ آتے ہیں کہ جیسے سب سے زیادہ آپ کے سیلگ ہیں یا ریونی جنریٹ کی ہے تو وہ 2011 میں دکھائے دے رہے ہیں 2011 میں دیکھیں جنوری میں بھی زیادہ ہے تھوڑا سا جنوری میں فیبری مارچ شیپرل میں 2012 میں جو ہے سب سے کم آپ کے ریونی جنریٹ کیونکہ اس میں اورنج سب سے کم دکھائے دے رہے ہیں تمام منس میں اور گری جو ہے جنوری میں زیادہ ہے ٹاپ پہ ہے اور باقیوں میں پھر زیرو ہے یعنی کی کم ہے تو اس طرح آپ اپنے ڈیٹا انالیسیس یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں اور اس کو اگر آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ فارمیٹ پہ آکے ادھر سے آپ فارمیٹ بھی چینج کر سکتے ہیں چار ڈیزائن یہاں سے چینج کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں در سے کوئی سے بھی ڈیزائن آپ لے لیں اور اس کو ڈیٹا آپ بیگراؤنڈ لگانا چاہ رہے ہیں ویزیویل کرنا چاہ رہے ہیں اور کلر آپ اس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں ان کے کلر بھی چینج کر سکتے ہیں کوئی کلی آؤٹس میں یہ ہے کہ یہاں پہ ڈیٹا اریڈیبل اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ٹیبل بھی اس کے ساتھ دکھائے دیں جو آپ نے ایکسل میں کریئٹ کی ہے تو یہاں پہ آپ کو ایسے دکھائے دیں گے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ویلیوز اسی انہی بارز کے اوپر آجیں تو یہاں پہ کلک کر لیں تو دیکھیں ویلیوز آپ کو یہاں اس پہ ریکوائیڈ آپ اپنے ٹیبل کو آپ اپنے چارٹ کو یہاں سے بلکل اس ریکوائیڈ کی مطابق آپ اس کو سیٹک کر سکتے ہیں سو یہ تھا جی آج کے ٹاپک جس میں ہم نے ڈیٹیل سمارٹ آرٹ کیسے انسٹ کرتے ہیں اور سمارٹ آرٹ سے ہم کیا کام لے سکتے ہیں اور چارٹ کو ہم کیسے یہاں مائیکرو سافٹ ورڈ 2016 میں ہم اس کو بنا سکتے ہیں سو ہوتیو آب لوگ کو سمجھے آئے کو سو سیو انشاءاللہ ویدی سون